آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں چکن فرائی کی ریسپی جو کہ آپ نے کئی بار بنایا ہوا لیکن کیا آپ نے اس طریقے سے بنایا ہے بلکل سرخ سکھا ہوا ہے یہ چکن اور اندر سے جوسی اوپر سے اتنا مسالے دار کرسپی سکھا ہوا ہے چکن جو کہ ایک ہی بار میں ہم نے اس کو پکایا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنا زبردست اور ڈیفرنٹ ریسپی ہے کہ آپ کو بس کھا کر اس کو مزا ہی آ جانا ہے تو پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے والی ریسپی ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ چکن فرائی کس طریقے سے ڈیفرنٹ ہے ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں السلام علیکم چکن فرائی بنانے کے لئے ہاں پر سب سے پہلے ہم نے 1kg چکن لیا ہے جس کو ہم نے اچھے سے بوش کر لیا ہے جو بڑے پیس ہیں جسے کی یہ لیک پیس ہوتے ہیں یا پھر تھائی کے پیس ہوتے ہیں اس میں اس طریقے سے کٹ لگا لیا ہے تاکہ مسالہ اندر تک اچھے سے پہنچ جائے یہ ایک ایسی چکن ریسپی ہے جس میں آپ کو جو ہے دو بارس کو فرائی نہیں کرنا پڑے گا چکن اندر سے کچھا نہیں رہے گا بہت ہی ڈیفرنٹ اور مزدار ریسپی ہے تو چلی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ہم ڈالیں گے half teaspoon healthy powder half teaspoon لال مش پاورڈ ڈالیں گے half teaspoon ڈالیں گے نمک یہاں پر ابھی ہم کم ہی ڈالیں گے اچھے طرح سے اس کو mix کریں گے اگر یہ سوخہ سوخہ لگتا ہے تو یہاں پر ہم پانی ڈال دیں گے تو یہاں پر ہم ڈال دیں گے قریب آدھا کپ پانی تو دیکھیں یہاں پر ہم نے اچھے سا اس کو مسالے کو لگا دیا ہے اور یہاں پر ہم نے پانی کا استعمال کیا ہے آدھا کپ کیا ہے اب اسے ایک سائٹ رکھیں گے اور گیس پر لگتے ہیں ایک پین گیس کے اوپر پین رکھنے کے بعد یہاں پر ڈالیں گے اس میں چکن جو ہم نے میرین دیٹ کر کے رکھا ہے جو کپ میں بچا ہوا پانی ہے وہ ڈال کر اس میں سارا مسالہ ہم لے لیں گے فل فلم رکھا ہے گیس کا یہاں پر اچھے سا mix کر دیں گے چکن کو یہاں پر cover کر دیں گے پہلے ہم اسے دو میٹ رکھیں گے ہائی فلم پر اس کے بعد 6 سے 7 منٹ بنائیں گے تاکہ چکن ہو جائے چکن اور بہت زیادہ تو اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے یہاں پر 6 سے 7 منٹ رکھنا ہے میڈیم فلم پر اور دو میٹ ہائی فلم پر اس کے بعد آپ کو دکھیں گے دو میٹ ہائی فلم پر اور اس کے بعد میڈیم فلم پر رکھا ہی سے ہم نے اور اس کو ایک سے دو بار بیچ میں چلا دیا تھا تاکہ ہر طرف سے یہ اندر سے ٹینڈر ہو جائے چکن کو ہمیں آپ پر half done کرنا ہے اب یہاں پر گیس کو بند کریں گے اب یہاں پر یہ بول لیں گے اور اس میں ایک ایک پیس کو اس طریقے سے نکال لیں گے پانی کے اندر کوئی ضرورت نہیں نمک بھی مل چکا ہے مرچی بھی مل چکی ہے اب چکن کو نکال لینے کے بعد بول میں تھنڈا ہونے دیں گے اسے بلکل کمپلیٹلی تھنڈا کرنا ہے اور یہاں پر جب پانی ہے اسے ڈسکارٹ کر دیں گے چکن یہاں پر تھنڈا ہو چکا ہے اگر آپ اس کو گرم کو مرنیٹ کریں گے یعنی کہ اس کو مسالے لگائیں گے تو یہاں پر آپ نورمل ترپریچر پر اس کو ٹھنڈا ہونے دیں یہ ایک دم ڈیفرینٹ اور مزیدار سے ریسپی ہے جس میں آپ کو دو بار فرائے نہیں کرنا پڑے گا چکر اندر سے کچھا نہیں رہے گا اور آپ اس کو رگ بھی سکتے ہیں جب بھی کوئی میمان آئے آپ گرم گرم بنانا چاہتے ہیں اس طریقے سے بنا کر رکھ سکتے ہیں جب اس کو مرینیٹ کریں گے تو چلیے بتاتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے مرینیٹ کر رہے ہیں یہاں پر نمک چیک کر لیں اور اس کے حساب سے یہاں پر نمک ڈالیں تو ہم یہاں پر 1.5 تیسپون نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈالیں 1 تیسپون لال میرچ پاودر مسالے کو پھیلاتے ہوئے ڈالیں 1.5 تیسپون دھنیا پاودر 1 تیسپون موٹی کوٹ ہوئی لال میرچ یعنی کہ پھٹی ہوئی مرچیں 1 تیسپون بھنا ہوا پسا ہوا زیرہ پاودر 1 تیسپون گرم مسالہ 1 تیسپون گرم مسالہ 1 نیبو کا جوس یہاں پر ڈال دیں گے یہاں پر لیے ہم نے 15 لہسون کے جبے لیے تھے اگر چھوٹے چھوٹے ہیں تو 15 لے لیں اور اگر آپ تھوڑے میڈیم سائز کے ہیں تو آپ یہاں پر 10 سے 12 لے سکتے ہیں اور اس میں ہم نے 3 ہری میش نید جس کو ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے یہاں پر ہم نے ادرک نہیں ڈالا ہے اب یہاں پر لیں گے quarter teaspoon ہم جنجر پاودر ادرک کا پاودر جسے سوٹ پاودر بھی بولتے ہیں یہ ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو پھر آپ یہاں پر مرچی اور ادرک لسن کے پیسٹ میں 1 سے 1.5 inch کا ادرک کا ٹکبہ پیس لیں 3 teaspoon یہاں پر دہی ڈال دیں گے اور 1 teaspoon ڈال دیں گے یہاں پر ہم چاٹ مسالہ اب یہاں پر ڈالیں گے جسے بائننگ بھی ہو جائے اور اس پر مسالے چکے رہے تو اس کے لئے یہاں پر ڈالیں گے 2 tablespoon یہاں پر بیسن لیں گے اور اس کو کرسپی بنانے کے لئے یہاں پر 1 tablespoon ڈال دیں گے اب یہاں پر سبھی مسالوں کو اس پر اچھی طرح سے لگا دیں گے یہاں پر مسالہ سوخہ سوخہ لگتا ہے تو یہاں پر 2 tablespoon کے قریب پانی ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کے اوپر مسالے کو ہم کوٹ کر دیں گے مسالے سے چکن کو اچھے سے کوٹ کر دیا ہے آپ دیکھیں تو 10 منٹ کے لئے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے تیل گرم ہونے کے لئے مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اب چکن کو یہاں پر 10 منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اس پرمینٹ پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے فیملی کے لئے ہاتھ او ہاتھ فرائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر اس کو ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں میرنیٹ کر گیا اور جب آپ کے گھر میں کوئی گیس آتا ہے یا گھر والوں کے لئے کرتے ہیں تو آپ ہاتھ او ہاتھ اس کو فرائے کر سکتے ہیں نہیں تو آپ صرف اس کو ایک ہی بار فرائے کرنا ہے فل فلیم پر ہم نے ہاں پر اویل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اویل اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو اب یہاں پر ایک اپ کر کے سب ہی چکن پیسز میں ڈال دیں گے مسالے میں اچھے سے کوٹ کرتے ہوئے ڈالیں دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے اس پر مسالہ لگا ہوا ہے بلکل بڑیا اندھ سے جوسی ہوتا ہے ایک ایک کر کے سب ہی چکن پیسز میں ہاں پر ہم ڈال دیں گے تیل کے اندھر تو یہاں پر سب ہی چکن پیسز ہم نے پین کی کیپسٹی کے حساب سے ڈال دیا ہے تو پین یا کڑھائی کے حساب سے آپ اس میں سب ہی چکن پیسز کو لگا دیں اور یہاں پر گیس کا فلیم کر دیں گے میڈیم میڈیم فلیم پر اسے سکھنے دیں گے قریب آٹ سے دس میرے تک جتک کہ دونوں طرف سے اچھا کرسپی اور گولڈن نہیں ہویا تھا کچھ دیر بعد اسے پلٹ دیں گے قریب تین سے چال منٹ بعد چکن کو یہاں پر ہم نے فرائی کر لیا ہے قریب چھے سے سات منٹ تک اب گیس کا فلیم فائی کریں گے اور دو منٹ اسے ہائی فلیم پر کر لیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر ہم چکن نکال لیں گے دیکھا آپ نے کہ یہاں پر اتنی جلدی سے چکن فرائی تیار ہو گیا ہے جو بہت ہی کرسپی جوسی مسالے دار اور دیکھنے میں بہت ہی زبدست لگ رہا ہے تو آپ چکن فرائی جب بھی فرائی کرتے ہوں گے تو آپ کو شکایت رہتی ہوگی اندر سے کچھا رہ جاتا ہے اندر تک سے پورا کک نہیں ہوتا ہے تو آپ کی شکایت دور ہونے والی ہے تو آپ اس طرح سے فرائی کریں بہت ہی زبدست ایک ڈیفرینٹ ریسپی ہے تو یہاں پر آپ اس کو میری نیٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ کو فرائی کرنا ہو تو آپ جھٹ سے فرائی کر کے دے سکتے ہیں بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے اپنی پوری فیملی کے ساتھ enjoy کریں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ